یا رب صل علن نبی المصطفی کریم جب کسی سے وحدہ کرتا ہے تو وحدہ خلافی نہیں کرتا اور جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو درگزر فرما دیتا ہے فکر کرو تاکہ قلب نور بصیرت سے منور ہو صبر اختیار کرو تاکہ مطلب برعاوری حاصل ہو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرو اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا عبادت میں اخلاص پیدا کرو تاکہ قرب حقیقی پاسکو اپنی بیوی سے محبت پیدا کرو اور اپنے وعدوں کو یاد رکھو اپنے یقین کو مضبوط کر لو کامیابی کا چہرہ نظر آئے گا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر رازی رہو تاکہ طبیعت چین پائے سچائی اختیار کرو تاکہ کامیاب و کامران ہو جاؤ بخبر رہو تاکہ بات کر سکو لوگوں کو مال عطا کرتے رہا کرو تاکہ نیکوں میں شمار ہو جاؤ اور گزشتہ واقعات سے عبرت حاصل کرو تاکہ کنات پیدا ہو دو امور ایسے ہیں جن کے ثواب کی کوئی حد نہیں افو و درگزر سے کام لینا عدل و انصاف کرنا چار آدات ایسی ہیں جن سے بزرگی پیدا ہوتی ہے غصہ کو پی جانا سخاوت کرنا لوگوں کی خطاؤں پر درگزر کرنا بردباری اختیار کرنا